کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ایک ایسا مزدور بھی تھا جو اپنے بچوں کو تعلیمی آفتہ دیکھنا چاہتا تھا انتہائی پسماندہ اور غربت کی زندگی گزارنے والوں میں کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے باقاہدہ تعلیم حاصل کر پاتے ہیں نظیر خان کا بارہ سالہ بیٹا ساتویں جماعت تک پہنچ گیا تھا کہ ایک دن دل خراش واقعہ پیش آ گیا میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا ہورنگی ٹاؤن کے اقبال مارکٹ والے علاقے میں ہمیشہ ہی چہل پہل اور گھیڑ رہتی ہے کئی لوگ پیدل چلتے دکھائی دیتے ہیں کئی رکشہ اور بسیں شور مچاتی اور دھوان اڑاتی دوڑتی بھاگتی نظر آتی ہے جسی کے درمیان دکانے اور دکانوں کے سامنے سڑک پر کھیلے والے بھی اپنا رسط کماتے دکھائی دیتے ہیں اس کا ٹھیلہ بھی لگا ہوا تھا مہنگائی اور گرانی کی وجہ سے اکا دکھا گہا کھا کر دام پوچھ کر آگے بڑھ رہے تھے السلام علیکم والیکم سلام کہاں ہیں آپ کے حیرے اللہ کا کرام ہے سیب کیسے دہ رہے ہیں آپ سیب بائیڈن بہت سستے ہیں دو سو روپے کیلے اوہ یہ تو بہت میں دہ رہے ہیں آپ بہت سستے ہیں نار کتنے گا ہے تین سو روپے کیلو تین سو روپے کیلو میرے پاس نہیں ہے تین سو روپے میں تو ہم کو گھر میں بھی نہیں پڑتا نہیں نہیں تین سو روپے میں جا رہا ہوں ارے بات تو سنو بھائی اس دوران ایک آدھ گاہک خل کو لوا تا دکھائی دیا نظیر نے ایک گاہک کو فائرہ تین سو روپے کیلو موسیقا 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 جمل چلا گیا اور نظیر اپنے بچے کے مستقبل کے خواب دیکھنے لگا نظیر انتہائی غربت کا شکار تھا اور اورنگی ٹاؤن میں ایک کمرے کا گھر کمائی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں جو کام مل گیا وہی کر لیا بڑا چودہ سالہ بیٹا پڑھائی میں دلچسپی لیتا تھا لیکن چھوٹا بارہ سالہ شہیر جو ماں باپ دونوں کا لادلہ تھا کھیل کود میں لگا رہتا تھا اور نظیر اس کو سخت سست کہتا تھا کبھی کبھی پڑھائی بھی لگا دیتا تھا لیکن بارہ سالہ شہیر اپنے بچپن کی شرارتوں میں مگن رہتا تھا ایک دن شبیر نے دیکھا کہ شہیر کی ماں چولے کے سامنے بیٹی کھانا پکانے کی کوشش کر رہی تھی شہیر پہت سے دورتا ہوا گھر میں آیا اور پیسے کے لیے ماں کی خوشحامت کرنے لگا اور یہ کہتا کہ سکول کا کام تک تو کرتا نہیں ہے اور پیسے مانگ رہا ہے آج کرلوں گا کوئی ضرورت نہیں ہے میں ایک روپیہ نہیں رنگی خبردار جو تُو نے میرے پیسوں کی طرف دیکھا بھی تیری آنکھیں نکال دوں گی سمجھا ہمیں ہمیں یہ آخری بار ہے اے پاسر ازرا پہتے ہیں باپر شرین لے جا لے جا تُو تیرے باپ کو آنے سے اس کو آگے بتاؤں گی پتہ بھی اس نہ ہو تو شہیر ماں کو پیار کر کے باہر بھاگ گیا شہیر کی ماں چولے کے سامنے سے اوٹھی رہی تھی تو اس کا شوہر بھی خیرا جائے ناسلام علیکم علیکم السلام کیا بات ہے آج آپ بہت اداس ہیں نہیں اداس نہیں علیکم السلام موسیقا 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 نتیجہ ہے ہر پرچے میں انڈے لئے ہیں اس نے یہ کرتا کیا ہے سکول میں میں اس نے سکول سے نکالنے کی دمکی دیئے اچھا آپ غصہ نہیں کریں میں آپ کے لئے پانی لے کر آتی میں پانی نہیں پیوں گا میں کہتا ہوں اسے بلا جلدی سے بلا اسے ہاں میں بلا رہی ہوں لیکن آپ اسے پیار سے بات کی جائے گا غصہ نہیں کی جائے گا میں آپ کے سامنے ہاتھ جڑ کے گئے کہا نا تم سے کہ بلا شہیر کی ماں نے دروازے کا پرزہ اٹھا کر شہیر کو آواز دی جو پتنگ اڑا رہا تھا شہیر شہیر ہاں ماں تمہارے اپاں بلا رہے ہیں چلتے ہی آؤ آ رہا ہوں یہ پکڑ میں ایک منٹ میں آیا جی اببہ جی اببہ کے بچے یہ دیکھ یہ تیرا نتیجہ ہے یہ کیا کرتا ہے تو اسکول میں پڑھائی بڑھائی کرتا نہیں ہے اببہ مجھے نہیں پڑھنا مجھے آپ بیٹ بول دلا دیں میں کرکٹ کھیلوں گا پڑھے گا کیسے نہیں پڑھے گا تو تیرا باپ بھی بول پڑھے گا کے نہیں مجھے نہیں پڑھنا پھر سوچ لے اممہ مجھے نہیں پڑھنا آرے اس کا کان تو تھوڑا سپی زور سے پکڑ کے رکھا ہوا ہے آپ نے نہیں پڑھے گا نہیں پڑھے گا میں میں تجھے میں تجھے آگ لگا دوں گا تجھے بھی اور تیری کتابوں کو بھی آرے کیا کریں تو بیٹوزہ تولے آرے آرے کیا کریں باپ نے شدید حیجانی حالت میں بیٹے پر مٹی کا تیل پھیک دیا اور مانچس نکال دی آگ لگ جائے دیکھیں آخری بار پوچھو پڑھے گا کے نہیں بارت پڑھے گا کے نہیں بارہ سالہ شہیر سہم کا دلکل خاموش ہو گیا اتنی دیر میں باپ نے مزید دھمکی دینے کے لیے ایک تیلی جلا ڈالی آئی تیلی کا جلنا ہی تھا کہ پیارے سے لادلے بیٹے بارہ سالہ شہیر کے جسم میں آگ پکڑ لی باپ حکا بکا رہ گیا کمبل اور چادریں بھی بیٹے پر ڈالی لیکن وہ بری طرح سے جھلس چکا تھا اور پھر دو دن اسپتال میں رہنے کے بعد بارہ سالہ شریر سا غریب بچہ مار گیا یہ ہے وہ بدقسمت بدبخت باپ جس نے اپنی ہی لفتے جگر کو جلا کر راک کر دیا میں نے اپنے بیٹے کو خطہ نہیں کیا کیسے میں اس کو پڑھا رہا تھا اور کام کردے نہیں لے گیا میں سلسل کچھ جنوں سے جب میں اس کو پوچھا تو اس نے ملکو خاموش اس کے لیے اس میں مجھے گوشتہ آ گیا اور پھر پتا ہوں اس کے بعد میں سمجھ میں پس یہ آیا ہے کہ سامنے تیل پڑا ہوا کا کلارکن نہیں کیا میں نے بچے پکا تیلی اس کو میں نے ڈران نہیں کیلے جاتی کہ میں پھیک دوں گا پھیک دوں گا بولو کیوں نہیں کیا لیکن تیلی کیسے اس پر جا کے دیلی بھوڑے دیلی بھوڑا جاتا ہے جیسے اس نے چیخا مجھے ہوش آیا ہے میں بہت کمبل ڈالا ہے بائی پہ لے کے بھوڑے میں تکر گیا تکر والے میں بلو بند سینٹر بھی جا ہواں میں چلا گیا اس کے ساتھ میں دوسرے ہی میٹھا ساں بس گسے میں نرسل ہوگی ہے کہ حالہ تیل سے اجازے اکام نہیں ہیں مہنگائی سے نہیں ہوگئے بھیجی اپیلے کلا آ رہا تو یہ ہے اس معصوم شریر سے بچے کی تصویر جسے اس کا باپ پڑھانا چاہتا تھا باپ جہل اور غربت کے مارے اس باپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ افلاس بچوں سے دروسازگی چھین لیتا ہے وہ فراد چاہتے ہیں ہر چیز سے پڑھائی سے بھی جس بچے کو دو وقت کا کھانا نہ ملتا ہو جس کے گھر میں ایک بجلی کا بلب جلتا ہو جس کے بچپن کو سیرو تفریق کا کوئی موقع میسر نہ ہوتا ہو تو ایسا بچہ کھیل کود ہی میں وقت گزارنے لگتا ہے ایسے بچوں کے لیے جرائم کی دنیا بھی خاصی پرکشش ہو جاتی ہے مگر شہیر تو ایسا بالکل نہیں تھا بس اس کا کتابوں میں دل نہیں لگتا تھا جس کی اسے اتنی بڑی سزا ملی دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا